السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کل ہم نے بچو اینافیز کو پڑھا تھا اور سمجھا تھا کہ اینافیز جو کیوے کرنیسس کی فیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے تو اس سے نیکس فیز ہوتی ہے ٹیلو فیز ٹھیک ہے تو ٹیلو فیز جو ہے وہ ابھی اینافیز ہو چکی ہے اور کروموزوم جو ہیں وہ اپوزٹ پولز پہ پہنچ چکے ہیں تو ٹیلو فیز جو ہے وہ فرسٹ والی فیز جو ہے پرو فیز اس کا اپوزٹ ہوتی ہے ریورسل ہوتی ہے مطلب جو جو ہوا ہے پرو فیز میں اس سب کا ریورس اُلٹ ہونے تو اپنی بک کا پیش نمبر نائنٹی نکالیں تو اس پہ فورت فن ٹاپک ہے ٹیلو فیز جو پرو فیز میٹا فیز اینا فیز اور یہ ٹیلو فیز یہ فورت فیز ہے تو دیکھیں سٹارٹ میں لکھا ہوئے ٹیلو فیز is the reversal of پرو فیز پرو فیز کا اپوزٹ ہے تو میں نے بھی اس کا آپ کو لیکچر دیا تھا ٹھیک ہے پرو فیز کا وہ بھی آپ نے دیکھنے سٹڈی کرنے پیج نمبر اور پیج نمبر ایٹی نائن نکالیں تو اس پہ پرو فیز کا ٹاپک ہے یہ میں نے آپ کو ریڈنگ کے لئے دیا تھا یہاں تک کہ آپ مجھے ایونٹس رکھے بیجیں وہ تو آپ کسی نے نہیں بیجیں آپ اتنے سیریس ہیں پڑھائی میں ٹھیک ہے تو آپ نے آج ایسا کرنا ہے کہ یہ پرو فیز پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ اپنی بک سے پڑھنی ہے اور جو میں نے لیکچر دیا تھا اس کو بھی کنسائلٹ کرنا ہے اب وہ پرو فیز پڑھ لیں گے ٹھیک ہے تو اور اس میں کیا ہوتا ہے ایونٹس کے آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے نا جب تو پھر آپ دیکھیں یہ ٹیلو فیز ریورسل آف پرو فیز تو جب آپ پرو فیز کو سمجھ لیں گے تو آپ اس کا ریورسل بھی لکھ سکتے ہیں خود سے کہ پرو فیز کا کیا ریورسل ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے پرو فیز کے ایونٹس کو سمجھ کے اور پھر اس کو اپوزٹ آپ نے آج لکھنا ہے اور پھر آپ وہ لکھ کے اپنے نام کے ساتھ آپ نے مجھے میرے ورسل نمبر پہ سینڈ کر دے گا تو آج کے لئے آپ کا یہ کام ہے پھر ہم انشاءاللہ سائٹو کہنے سے شروع کریں گے پہلے انیمرز میں اور پھر پلانٹس میں پھر آپ کا یہ جو مائٹوسس کی فیزز والا ٹاپک ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کے پاس پھر مائٹوسس کی سگنیفیکنس